دنیا کا سب سے چھوٹا خرگوش جو ہتھیلی میں سما سکتا ہے دنیا میں اپنی سب سے چھوٹی جسامت کے خرگوش کا نام کولمبیا بیسن پیگمی خرگوش ہے لیکن اس کی بقا کو شدید خطرات لاہق ہیں امریکہ میں واشنٹن کے ایک علاقے میں یہ نسل پائی جاتی ہے اور اس کا وزن زیادہ سے زیادہ پانسو گرام تک ہو سکتا ہے اپنی چھوٹی جسامت کی بنا پر کولمبیا بیسن پیگمی خرگوش ہتھیلی میں سما سکتے ہیں اپنی چھوٹی جسامت کے باوجود یہ خرگوش پالے نہیں جا سکتے اور اپنے قدرتی محول میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں ان کی بہت معمولی تعداد ہی دنیا میں موجود ہے شرمیلے اور بہت ہی نایاب کولمبیا بیسن پیگمی خرگوش کے بارے میں سال 2001 میں کہا گیا تھا کہ وہ جنگلی محول سے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں تاہم جانورا کو بچانے والے ماہرین نے چودہ خرگوشوں کو اپنے قبضے میں لے کر انہیں ایک محول فرام کیا تاکہ وہ اپنی نسل خیزی کر سکیں لیکن سال 2006 میں ایک خاص نسل کا نر خرگوش مر گیا اور اس کے بعد سال 2008 میں آخری نر بھی فوت ہو گیا اس کے بعد خالص نسل کے خرگوش کا دینے ایسے ہی ایک قریبی نسل کے خرگوش میں منتقل کیا گیا مشکل یہ ہے کہ کولمبیا بیسن پیگمی خرگوش ایک قسم کی نایاب گھاس کھاتے ہیں جسے سیک برش کہا جاتا ہے جو صرف موسم سرما میں ہی اکتی ہے زراد نے اس گاز کو تباہ کر دیا ہے اور یوں یہ خرگوش ختم ہونے لگے ہیں اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے شکار بھی جلدی بن جاتے ہیں شکریہ